حمل کے دوران کیا آپ کو کبھی چکر آئے ہیں اور اگر آئے ہیں تو کیا آپ چکر آ کر گیر پڑی ہیں یا صرف آپ کو اڑتے بڑھتے بڑے بڑے چکر آتے ہیں یا آپ کو زور سے سانس لینے میں یا زیادہ گرمی میں چکر آتے ہیں تو آج کی ویڈیو اسی سے ریلیٹڈ ہے السلام علیکم میں ہوں ستارا نیاب and welcome to my channel mother's guide dizziness یعنی کہ چکر آنا یا گنودگی یہ ایک آنکھ سمٹم ہوتا ہے pregnancy کا کیونکہ جب نئے نئے عورت pregnant ہوتی ہے تو اس کی جو hormones کا change آتا ہے اس کی وجہ سے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ عورت کو گنودگی یا چکر محسوس ہو سکتے ہیں لیکن یہ خطرناک تب ہوتے ہیں جب اگر آپ اس کی وجہ سے بہوش ہو جائیں یا اس طرح کی آگے سے آپ کو problems بڑھ جائیں جس سے آپ کی اور complications بڑھ جائیں جس سے کہ cardiac مسئلہ یا freedom یا اس طرح کی congenital problems تو اسی کے بارے میں آج ہم discuss کریں گے پہلی بات تو یہ کہ یہ dizziness normal ہوتی ہے مطلب ہر عورت کو تھوڑی بہت ضرور محسوس ہوتی ہے کوئی کوئی عورت ہوتی ہے جس کی اچھی diet ہوتی ہے اور وہ relaxed mood میں ہوتی ہے اور اس کو بہت کم ایسا محسوس ہوتا ہے otherwise چونکہ pregnancy کے hormones کی ورس سے blood vessels کھلی ہو جاتی ہیں ڈھیلی ہو جاتی ہیں اس کی وجہ سے عورت کو اکثر اپنا سر ہلکا ہلکا محسوس ہوتا ہے اور اس سے کئے عورتوں کو چکر بھی آتے رہتے ہیں پہلی سماحی میں تو ایسا normal ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کا دل بھی مطلب آئے کیونکہ یہ جو pregnancy کا حامل ہوتا ہے جسے hcg کہا جاتا ہے اس کے effects ہوتے ہیں لیکن اگر یہ problem آپ کو بعد میں بھی ہونے لگ جائے جیسے کہ دوسرے اور تیسرے سماحی میں تو پھر یہ ایک dangerous بات ہو سکتی ہے اس کی وجوہات بھی ہم آپ کے ساتھ share کر دیتے ہیں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ کونسی وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے یہ سر چکر آتا ہے یا آپ کو چکر آ سکتے ہیں ویسے تو اس کی کافی سارے reasons ہو سکتی ہیں جیسے کہ آپ کی hormones کا change ہونا آپ کو بھوک کا لگنا آپ کی heart کا یا blood vessels کا مسئلہ لیکن کچھ چیزوں کو ہم آپ کے ساتھ detail میں share کر دیتے ہیں جیسے کہ relaxed blood vessels حمل کے دوران آپ کی hormones ایک چیز produce کرتے ہیں جیسے relaxin کہتے ہیں یہ آپ کی blood vessels کو کھولا کر دیتے ہیں یا ڈھیلا کر دیتے ہیں اور اس میں سے blood flow زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس کے ثروح آپ کے بچے کو proper طریقے سے خون کی supply جائے اور اس کے ذریعے سے اس تک food وغیرہ پہنچتی رہے لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کو exertion کرتی ہیں یا آپ زیادہ دیر کھڑی رہتی ہیں یا ایک دم کھڑی ہوتی ہیں تو یہ blood flow change body کو اس کا سمجھ نہیں آتا تو وہ پھر آپ کو چکر آ جاتے ہیں دوسری قسم ہوتی ہے ویزو ویگل سنگ کوب یہ ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کی باڈی کا ایک دم سے blood pressure drop ہوتا ہے کسی stress anxiety کی وجہ سے تو آپ کو چکر آ جاتے ہیں تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ pregnant road کو ایک دن سے trauma والی خابر نہیں دینی چاہیے یا اس کو کوئی بھی ایسی بات بتانی ہو تو اس کو آہستہ آہستہ یہ بات بتانی چاہیے تاکہ وہ اس کو حضم کر سکے اور اس کو ایک دم سے چکر نہ آ جائے ادروائز یہ ویزو ویگل سنگ کوب اسی چیز سے ہوتا ہے تیسی چیز hunger ہوتی ہے کہ اگر آپ کو بھوک زیادہ لگی ہے اور آپ نے کچھ کھایا نہیں ہوا تو اس سے بھی آپ کو چکر آنے لگ جاتے ہیں گنودگی محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے اور ایسا زیادہ تک دوسری اور تیسی سماحی میں ہوتا ہے کیونکہ اس میں بچے کی وجہ سے آپ کو زیادہ calories required ہوتی ہیں اور آپ کا blood کا جو glucose کا level ہے وہ نیچے گر سکتا ہے اور اس سے پھر آپ کو ڈیزینس محسوس ہو سکتی ہے مارننگ سکنس میں بھی جب آپ کو نوزیا زیادہ ہوتا ہے وومٹنگ ہوتی ہے ہیڈک ہوتی ہے تو اس سے بھی آپ کو گنودگی محسوس ہو سکتی ہے کیونکہ جب آپ زیادہ وومٹ کرتی ہیں تو پھر آپ کا blood pressure کا level تھوڑا سا up and down ہوتا ہے اور اس کے علاوہ آپ کو کمزوری بھی محسوس ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو چکر آ سکتے ہیں اسی لئے آپ کو اپنی گزہ کا خاص خیال رکھنا پڑے گا اور اس کے لئے آپ کو ہماری ویڈیوز دیکھنے جائیے جو کہ ہم نے حمل میں خوراک سے مطلق تمام ویڈیوز آپ کی ہیلپ کے لئے بنائی ہوئی ہے پھر ایک ریزن ہوتا ہے insulin resistance یعنی کہ کچھ عورتوں کو حمل میں گلوکوز ٹھیک سے حضم نہیں ہوتا رائجیسٹ نہیں ہوتا اور انسولین ٹھیک سے work نہیں کرتا اور ان کو gestational diabetes ہو جاتی ہے جس کو ہم وقتی زیابی تسبیح کہتے ہیں ایسی عورتوں کو بھی گنودگی محسوس ہو سکتی ہے جب ان کا بلٹ کا شگر کا لیول یا تو بہت زیادہ ہائی ہو جائے یا کسی دوائی وغیرہ کی وجہ سے ایک دم سے drop ہو جائے تو پھر ان کو چکر آ سکتے ہیں اس کے علاوہ exertion یعنی کہ بہت زیادہ مشقت والا کام کرنے سے بھی آپ کو چکر آ سکتے ہیں کیونکہ جب آپ کے لنگز ہوتے ہیں وہ پوری طرح سے expand نہیں ہو سکتے آپ کی uterus کا size بڑا ہونے کی وجہ سے اور جب اس میں پوری طرح سے ہوا نہیں بھر پاتی اور oxygen پوری نہیں سپلائے ہوتی تو آپ کے دماغ کو جب توفی oxygen کم ملتی ہے تو اس سے پھر آپ کو گنودگی ہو سکتی ہے چکر آ سکتے ہیں اور even بہوشی بھی ہو سکتی ہے لیکن ان کے علاوہ کچھ serious health issue بھی ہو سکتی ہیں جیسے کہ high blood pressure کا ہونا یا کوئی ایسا infection ہو جانا یا آپ کو کوئی blood clot آ جانا تو یہ وہ situations ہوتی ہیں جس میں آپ کو فوری طور پر professional کی help لینے کی ضرورت ہوتی ہے آپ اس کو prevent کرنے کیلئے کیا کر سکتی ہے یعنی ایسی کونسی احتیاطیں آپ اپنا سکتی ہیں جس سے آپ کو یہ گنودگی یا چکر نہ آئیں ہماری کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ ہم آپ کو ایسی وہ تمام باتیں guide کر دیں جس کی وجہ سے آپ کو pregnancy میں جو problems ہیں ان کو خود solve کر لیں سب سے پہلی چیز آپ نے یہ کرنی ہے کہ جب بھی کھڑا ہونا ہے آپ نے slowly کھڑا ہونا ہے اس کے بارے میں آپ کو میں پچھلی ویڈیوز میں بتا چکی ہوں کہ عورت کا جو center of gravity ہے وہ change ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے جب وہ کھڑی ہوتی ہے تو وہ imbalance ہو جاتی ہے اور imbalance ہونے کی وجہ سے ایک دم blood pressure drop بھی ہو سکتا ہے اور اس کے muscles ایک دم diet ہو جاتے ہیں تو پھر اس کو چکر آ جاتے ہیں اور اگر کوئی عورت exercise کرتی ہے تو اس کو آہستہ آہستہ کرنا چاہیے aerobic کی جگہ yoga کرنے چاہیے light stretches لینے چاہیے walk کی طرف دھان کرنا چاہیے اور زیادہ aerobics نہیں کرنے چاہیے eating small meals throughout the day اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی رسم میں ہر وقت کچھ نہ کچھ food موجود رہتا ہے glucose کا level drop نہیں ہوتا اور اگر آپ protein اور ایسی چیزیں کھائیں جو دیر تک حضم ہوتی رہتی ہیں اس سے بھی آپ کو چکر کم آتے ہیں پھر کافی زیادہ مقدار میں پانی پینے کی بھی ضرورت ہوتی ہے اگر آپ نے پانی صحیح نہ پیا ہو تو آپ کو blood pressure drop ہو سکتا ہے اور اس کی وجہ سے بھی آپ کو چکر آ سکتے ہیں keeping stress and anxiety at bay یعنی کہ اگر آپ کو stress یا anxiety ہے تو اس سے آپ دور بھاگیں اور اپنے آپ کو relax رکھیں کیونکہ آپ کی mental health آپ کو deep breathing کی exercises سے ہی مل سکتی ہے اگر آپ اس کو نہیں کرتی جیسے آپ کو for example کوئی ایک دم سے trauma ہوا ہے تو آپ کو پہلے اپنا مو کھول کر بڑے بڑے سانس لینے کی ضرورت ہوتی ہے اور اس بات کو حضم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے پھر اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو anxiety اور stress کا جو hormone ہوتا ہے وہ اس سے fight کرنے کے لئے آ جاتا ہے اگر آپ ایک دم سے stress لیتی ہیں تو اس hormone کو وقت نہیں ملتا کہ وہ آپ کو اس stress سے release دے اس وجہ سے آپ کو چاہیے کہ stress اور anxiety سے دور رہیں اور ایسی باتوں کو کوشش کریں کہ پہلے بڑے بڑے سانس لیں اور پھر اس کو حضم کریں اور پھر اس کے بعد میں آرام سے سوچیں تاکہ آپ کی body اس کو حضم کر سکے اور آپ کو چکر نہ آئیں پھر آپ جب بھی لیٹیں کوشش کریں کہ بائیں کروٹ کی جانب لیٹیں کیونکہ اس طرف لیٹنے سے کچھ pressure آپ کے liver کے اوپر بڑھتا ہے وہ ضرور اس میں blood flow بڑھ جاتا ہے جو کہ آپ کے developing baby کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اس کی کچھ treatment بھی ہو جاتی ہے اگر تو آپ کا سوئر مسئلہ ہے تو پھر تو آپ کو hospital جانے کی ضرورت ہوتی ہے وہاں جا کے monitoring کرانے کی ضرورت ہوتی ہے لیکن کچھ عام جو cases ہوتے ہیں اس میں راکٹر آپ کو گھر میں ہی اس کے لیے tips بتا دیتے ہیں یا آپ کو طریقہ کار بتا دیتے ہیں کہ کس طرح آپ اس سے relief حاصل کر سکتی ہیں تو سب سے پہلے آپ کو وہ کچھ supplements دے دیتے ہیں جس میں vitamin b6 اور doxil amine ہوتے ہیں وہ morning sickness کے لیے ہوتے ہیں تو وہ آپ کو دیے جاتے ہیں اگر آپ کو اس وجہ سے چکر آتے ہیں کہ آپ بہت زیادہ vomit کرتی ہیں تو پھر آپ کو anti-nausea drugs دی جاتی ہیں تاکہ اس کی وجہ سے آپ کو جو چکر آ رہے ہیں وہ نہ آئیں پھر آپ کا lifestyle اور dietary changes کی جاتے ہیں تاکہ آپ کا اگر low blood sugar ہے تو وہ control ہو سکے پھر insulin اور دوسری medications دی جاتی ہیں اگر آپ کو gestational diabetes کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہو پھر اگر کس infection ویرہ کی وجہ سے ہو رہا ہو تو آپ کو anti-biotics دی جاتی ہیں کچھ complications اس سے ہو سکتی ہیں ویسے تو یہ عام طور پر گھر میں ہی treat ہو جاتا ہے لیکن اگر اس کی وجہ سے بہوش ہو جائیں گر جائیں تو پھر آپ کو injury ہو سکتی ہے آپ کے بچے کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے کوئی بھاری چیز اٹھاتے ہوئے گاڑی چلاتے ہوئے یا اس طرح کی situation میں آپ کے ساتھ مسئلہ مسائل بن سکتے ہیں اس لئے کوشش کیا کرنے کی pregnancy میں خود گاڑی نہ ڈرائیو کریں اور اگر ڈرائیو کرنے کی ضرورت بھی ہو تو ساتھ کسی helper کو ساتھ رکھ لیں پھر ایک سوالی بھی ہوتا ہے کہ پھر ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانے کی کب ضرورت ہوتی ہے ایک تو یہ کہ اگر تو آپ کو سانس ٹھیک سے نہ آ رہا ہو یعنی کہ پورے سانس نہ آ رہے ہو یا آپ کو ایسے لگ رہا ہو کہ آپ کے جسم پہ کچھ عجیب سے سیئرز ہو رہے ہیں یا اگر آپ کو گنودگی کے ساتھ ساتھ بخار ہو رہا ہے یا آپ کو ایسے سائنس محسوس ہو رہے ہیں کہ آپ کا پریٹرم لیبر سٹارٹ ہو گیا ہے کانٹریکشنز ہو رہی ہیں یا وارٹر بیگ بریک ہو گیا ہے یا کوئی ایسا فلویڈ بیجائنس سے نکلنے لگ گیا ہے تو ایسی صورت میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہوتی ہے امید ہے کہ میں نے آپ کو ڈیزینس سے ریلیٹر تمام وہ انفرمیشن پروائیڈ کر دی ہے جو کہ آپ کے لیے انشاءاللہ ہیلتفل ہوگی اس کو ان مہنوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے جو پریگنٹ ہے اور اس کے علاوہ آپ کس ٹاپک کے اوپر ویڈیو چاہتی ہیں وہ بھی کمنٹ سیکشن میں ہمیں مینچن کر دیں ہم کوشش کریں گے کہ اس کے اوپر جل سے جل ویڈیو بنا سکے شکریہ